کڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانج انہیں سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وکار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدہ و زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی میرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ ہی علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں گھر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نگ گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسے صد و ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ ہی علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹیو کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نگ گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے اسد یا علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رہے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد اور زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو خال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر میں مہرین کو باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا بھر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اور اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تمہیں اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تمہیں اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو خال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کیلتے کیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے اسد یا علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو اور رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے اب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہا آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے ایک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے یہ وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدو زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آکھر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو خال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نرک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وادلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقال صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹیو کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدو زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آکھر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس کھابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیوں کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اصد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ ہی علیزی کی ماں بھی اصد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اصد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اصد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدو زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آکھر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی ادھر علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وادلی ادا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو خال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے مرگ گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے اسد یا علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یہ تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی میرین بھی مورن غصہ میں زہیب کو خال میلا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اصد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اصد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک نگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تمہیں اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نگ گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ ہی علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو خال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے ایک گر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گر میں نہیں رہ سکتی در علیزے بھی اسد کو خال کر کے گر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اس سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹیو کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اس سے اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے گی کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیڈیو کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزینے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی فوراں غصے میں زہیب کو خال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نرکر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسے سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وادلی ادا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہتشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیوں کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک انگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصے میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزے بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ ہی علیزے کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزے کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹیو کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزے کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دیں دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسد و زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو خال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو اور رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹے کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدل یہ دا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر میں مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدہ وزہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے گی یوں کہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزین کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزین سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی فوراں غصے میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نرک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اصد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اصد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اصد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اصد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وادلی ادا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا اسلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیوں کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقار صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی فوراں غصے میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نرک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعدلی ادا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی موران غصہ میں زہیب کو خال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نگ گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو خال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک انگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وادلی اتا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی مہرین بھی فوراں غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نئے گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتایا گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشہ کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقار شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقار سے وعد لیا تاکہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقار شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم ویور وقار صاحب کی گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدہ وزہیب کی رنجشے اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور محرین اور علیزے اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزے کی بیٹی ایک دن کھلتے کھلتے محرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور محرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزے بھی وہاں آخر محرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں تھی محرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملالے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے ایک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اسد کو کھال کر کے گھر بلالے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اسد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اسد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کی کہنے پر اب اسد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہیبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وعدل یدہ کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانب آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے سے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا السلام علیکم بیور وقال صاحب کے گھر کا محول انتہائی حراب ہو چکا ہے اسدر زہیب کی رنجشیں اب ان کی بیویوں تک پہنچ چکی ہے اور مہرین اور علیزی اب ہر وقت ایک دوسری کی خون کی پیاسی ہوئی رہتی ہے علیزی کی بیٹی ایک دن کھیلتے کھیلتے مہرین کے کمرے میں چلی جائے گی اور مہرین اس کو نہیں بہشے گی اور اس بچی پر اپنا غصہ نکالا شروع کر دے گی لیکن این وقت پر علیزی بھی وہاں آخر مہرین کو خوب باتیں سنائے گی اور اسے بولے گی خدا نے تم اسی لئے اولاد نہیں دی کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں دی مہرین بھی موران غصہ میں زہیب کو کھال ملا لے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے آج ہی اپنے نرک گھر کا بندو بس کر کے دو میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی در علیزی بھی اصد کو کھال کر کے گھر بلا لے گی اور اس کو بتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج کیا ہوا ہے ساتھ یہ علیزی کی ماں بھی اصد سے بولے گی کہ وہ ان کے لئے ایک الگ گھر کا بندو بس کرے کیونکہ وہ اب اس گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی علیزی کی ماں اس کو رمشا کو لے کر اپنے گھر چلی جائے گی اور اصد سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے اگر مزید ان کا رویہ اس طرح آ رہا تو وہ اپنی بیٹی کو کسی صورت اس گھر میں نہیں چھوڑے گی اس لئے علیزی کے کہنے پر اب اصد اپنے باپ سے بات کرے گا اور انہیں کہے گا کہ وہ زہبر اس کی بیوی کو سمجھا کر رکھے کہ اگر وہ اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتے تو ان کو علیدہ کر دے دونوں بھائیوں کی بیج میں جو لڑائی بھی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بھائی کو علیدہ ہونا پڑے گا جس بات کی وقال شوری سے خلاف ہے وہ نظر نے وقال سے وادلی ادا کہ وہ اس گھر کا کبھی نہیں بھی کرنے دے گی دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے وقال شانزی کی حرکتوں سے تنگ آ کر اسے نرکس کے سامنے لاکڑا کرے گا اور اسے معافی مانگنی کا کہے گا کہ جب سے نرکس اس گھر میں آئی ہے شانزی نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا